بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بھائی نے مجھے بڑھ سب کے اوپر بھی پوچھا اور آج سعودی جوازات کی طرف سے بھی یہ چیز کلیر کی گئی تو میں نے بولا اسی کے اوپر آپ بھائیوں سے بھی کچھ شورٹ سی ویڈیو میں یعنی کہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ کر دوں سائے خاص اینڈ آمبر منزلی اینڈ ہارس ان کے متعلق ہے اچھا فردی مسحسے بھی کیا اسی میں آتے ہیں فردی مسحسے کے متعلق آپ جانتے ہیں ایک چیز آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ میری غصر علیہ السلام کی تصریح ہے اور یہ اقامہ ہے میرا دیکھ لیں آپ میرے اقامے کے اوپر میرا مہنہ جو لکھا ہوا ہے یہ بڑا مہنہ ہے بڑے مہنے میں آتا ہے ابھی اس میں اگر یہ میرے اقامے کے اوپر تو بڑا مہنہ رہے گا لیکن میں فردی مسحسے میں تنازل کروالوں گا اس سے بینیفٹ یہ ہوگا فردی مسحسہ یعنی چار بندوں کے اراؤن میں جس کفیل کے پاس چار بندے ہو اسے بولتے ہیں فردی مسحسہ تو وہ میرا اقامہ تو سائے خاص کے پیسوں والا ہی تجرید ہوگا یعنی ہزار پندرہ سو ریال میں ہاں کفیل کے ساتھ جو منتھلی میں نے ڈیسائیڈ کی ہوگی وہ الگ سے ہوگی لیکن میرا مہنہ بڑا رہے گا سائے خاص عامل منظری والا میرا مہنہ نہیں رہے گا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اس کے کیا وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں یہ بھی آپ کو کلی جگرد دیتا ہوں میں کس زمرے میں آج سے چند ماہ پہلے جب سعودی قرمی کی طرف سے یہ ریلیف دیا گیا تھا تمام کمپنی مسحسہ جاد کفیلوں کو کہ اقامہ تجدیم نہ لوگ کرواتے تھے اس لیے کہ آپ اپنے جو آپ کے ورکرز ہیں ان کا اقامہ تین ماہ کا تجدید کروا سکتے ہیں یا چھے ماہ کا تجدید کروا سکتے ہیں یا بھائی ایک سال کا تجدید کروا سکتے ہیں یعنی کہ سہولت دی گئی تھی آپ تین ماہ بھی تجدید کروا سکتے ہیں اقامہ کو چھے ماہ بھی کروا سکتے ہیں اور بارہ ماہ بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ ایک سال کا بھی آپ لگوا سکتے ہیں یہ اس لیے سہولت دی گئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے اقامہ بغیرہ بہت سے ایکسپائر ہو رہے تھے اور کمپنیز بغیرہ کفیل وغیرہ لگائی نہیں رہے تھے تو ابھی کیا سائے خاص عمل منزلی یا چھوٹا مہنہ والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں یا فردی جو مسصح ہوتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں حالانکہ ان کا اقامہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے ایک ہزار سے پندرہ سو کے راؤنڈ میں بن جاتا ہے ہاں کفیل کے ساتھ جو منزلی وغیرہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ الگ سے معاملہ ہے وہ بھی گیا اسی زمرے میں آئیں گے تو اس کے مطلق جوازات نے آج کلیر کر دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے فردی مسصح کے مطلق بھی آپ کو بتا دیا ہوں میں کہ سائے خاص یا عمل منزلی یا حاس وغیرہ 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 کوئی بھی ایسا آپ بندہ ہے یعنی کہ گریلو ملازمین جی سے کہا جاتا ہے ان کا جو اقامہ وہ تین ماہ یا چھے ماہ کے لیے آپ تجدید نہیں کر سکتے ہیں وہ پورے بارہ ماہ کے لیے ہی تجدید آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایسا بور رہا تو وہ جھوٹ بور رہا ہے ابھی جو فردی مسصح والے بندے ہیں ان کا یہ ہے جی فردی مسصح کے مطلق بھی یہی آرڈر ہے یعنی کہ کسی بھی کفیل کا فردی مسصح ہے تو اس کا اقامہ تین ماہ یا چھے ماہ کے لیے وہ بھی تجدید نہیں کر سکتا ہے اس کو بھی ایک سال کیسی فیز پے کرنی ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی فیز ہی کام ہوتی ہے پہلے ہی جو باہر سے آپ کا پتہ کمپنیز وغیرہ کئی کامیں ہوتے ہیں وہ 9600 یعنی کہ 10000 ریال کے آرانڈ میں بنتے ہیں تو سائے خاص اور عامل منزلی وغیرہ یہ تین ماہ چھے ماہ ایک سال کا اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ابھی تک